بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار مٹن کڑائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپائسی بنتی ہے تو چلیے ہمیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک اپ آئل لیا ہے میں نے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون زیرا ون ٹی سپون اجوائن تین سے چار ہری الائچیاں ون ٹی سپون کلونجی ایڈ کی ہے ہم نے دو سے تین تیز پتے بادیان کے پھول دو ادل اور لانگ لیے ہیں ہم نے تین سے چار ادل یہ سارے ہم آئل میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے جنجر گالک پیسٹ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون دارچینی کے دو ٹکڑے بھی اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے وہ میں پہلے منشن کرنا بھول رہی تھی اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تین میڈیوم سائز کے آلو لیے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف بوائل آلو یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو نہ ایڈ کریں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اس میں دو سے تین منٹ تک ہم اسے میڈیوم فلیم پر فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹو ٹیسپون نمک اس میں ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے ہم اسے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چیلی فلیکس سپائیسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیسپون چیلی فلیکس اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل مطن یہ میں نے پہلے بوائل کر دیا تھا آپ چاہیں تو اسی طرح بھی کچھا مطن بھی اس میں ایوز کر سکتے ہیں اسے ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اس میں اچھی طرح سے یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انیان پیسٹ دو میڈیم سائز کے انیانز لیے تھے میں نے پیاز لیے تھے اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر دیا تھا بلکل پیسٹ بنا دیا تھا میں نے اس کا تو یہ ایک کپ انیان پیسٹ ایڈ کیا ہے میں نے اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ تک فلیم کو ہم نے ہاں پر ہائے کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا پانی جو ہے سوک چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے فلیم کو آپ نے ہائے رکھنا ہے اچھی طرح سے ہم اسے کک کر لیں گے جب تک کہ ٹومیٹو اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست ہوتا ہے ٹرائی آپ اسے ضرور کریے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اب ہم اس میں باقی کے مسالہ ایڈ کریں گے اس میں ہاں پہ ہم نے ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے میکس کر لیں گے ہائے فلیم پر ابھی ہم نے اسے کک کرنا ہے ساتھ ہی ہاں پہ میں نے کچھ گرین چیلیز ایڈ کیے ہیں فلیم کے ہاں پہ آپ نے بلکل ہائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی لیز ہو چکا ہے مسالے بھی سارے اچھی طرح سے اس میں بھون چکے ہیں یہاں پہ ہم ون فورت کپ سلری آئیڈ کر رہے ہیں میدہ یا کون فلائر کی سلری پانی میں آپ دو چمچ کون فلائر یا میدہ آئیڈ کر کے میکس کر دیں اس کی سلری یہاں پہ ہم نے آئیڈ کی ہے اس میں ہائے فلیم پر ہم اسے اچھی طرح سے کک کریں گے ہاف کپ پانی ساتھ میں ہم نے آئیڈ کیا ہے اس میں اب ہم اسے اچھی طرح سے کپ کر لیں گے اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ہرا دھنیا گارنش کیا ہے مطن کرائی ہماری اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے ٹرائے ضرور کریے گا اور فیڈبیک ضرور دیجے گا چینل پر نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر ضرور فالو کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک این کومنٹ ضرور کریں اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے فی امان اللہ